اور یہ آپ دکھا رہے ہیں یہاں سے دیکھر کم تک اس کا جواب دے کیوں تو ہی نے رسالت کی کیوں سرکار میں ایک کمی ثابت کرنے کی کوشش کی مولا علی جو ان کی لٹر پریٹ کروائیں گے قیامت کے دن وہ تو بات کی ہے کہ ان کے آقا کے بارے میں ایسی چیزیں منصوب کر رہے ہیں ان میں کسرت اور ادھر کلت ثابت کر رہے ہیں اور ادھر ہے ہی نہیں اس طرح کی چیزیں ثابت کر رہے ہیں یعنی اس لیے ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ یہ رفز کا مسئلہ اصل یہ نموس رسالت کا مسئلہ ہے اصل یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے شانِ صحابہ والا بات میں ہے یہ خلافت والا مسئلہ بعد میں ہے اصل تو یہ جو وہ کہہ چکے کہ فرشتے سے بھول ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہ صورتحال اور ان لوگوں کا ظلم دیکھو حدیثیں گھڑنا تو یہ ایک پرانا ورثہ ہے جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ تین لاک باتیں گھڑک ہیں ان کو انہوں نے حدیث قرار دے دیا چھوٹی اماؤنٹ نہیں تین لاک اور ان میں سے ایک یہاں بھی لکھی ہوئی ہے روافز کی کتاب یہ اس کی جلد نمبر ایک ہے یہ کئی قلدوں میں کتاب ہے الانوار النعمانیہ انوار نعمانیہ اس کے اندر آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کس قدر یعنی آڑ بنا کے مولا علی کی ذات کو انہوں نے کتنی توہینے کر رکھی ہیں وہ جو فرقہ سبایہ وہ یہود کا اصل مسئلہ تھا اب ان کو کیا دلچسپی آل بیعت سے یہود جو سرکار کو نہیں مانتے تو سرکار کی آل کو کیسے مان سکیں گے اصل تو مقصد ہے ان کا سرکار پر حملہ کرنا ماذا اللہ یہود کا تو اس کو آگے پھر محبت اہل بیعت کی آڑ بنا کر وہ حملہ کرتے ہیں ایک بات سنو اور اس سے رنگٹیش کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جو انہوں نے بنایا ہوا کہ سرکار نے فرمایا مجھے تین چیزیں دی گئی ہیں ان میں علی بھی میرے ساتھ شریک ہے یعنی جتنی وہ میری ہیں اتنی مولا علی کی بھی ہیں ہم برابر ہیں ان میں تین چیزوں میں آگے لیکن مولا علی رضی اللہ عنہ کو تین چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو انہیں تو دی گئی ہیں مجھے نہیں دی گئی یعنی یہ کوئی الزام نہیں اتحام نہیں یہ ان کا دین لکھا ہوا ہے اور پھر اس کو معاذ اللہ حدیث قرار دے رہے ہیں کہ سرکار نے اس طرح فرمایا اب دیکھو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری آنچ خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری سارے انبیاء علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا جتنی شانے تھیں جتنے فضائل تھے جتنے کمالات تھے رب نے سب کچھ اکٹھا کر کے سرکار کو دے کر اس سے کئی گناہ اور بھی دیا اور یہ ہے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ امتی ہو کے سرکار کے یہ کس مو سے امتی ہیں یہ کس مو سے کلمہ گوہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گھڑ کے جو سرکار نے فرما میری طرف جو جھوٹ منصوب کرے فَلْ يَتَبَوَا مَقْقَدَوْ مِنَ النَّارِ جہنم میں اپنا گھر بنا لے اپنی طور پر بتائیں تو ان کو امانے گا کون ہم سرکار سے کہلوا لیتے ہیں اور کتنا بڑا جرم ہے گھڑ کے سرکار کی طرف منصوب کرنا اور کیا منصوب کیا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ فرما رہے ہیں کہ اُعْتِيَا علی کو دیا گیا علی کو وَعْتِيَا علیّن سلاسن تین چیزیں ایسی ہیں جو مولا علی کو دی گئیں وَلَمْ اُشَارِكُوْ فِيْهَا ان تین میں سے میں کسی ایک میں بھی ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں معاذ اللہ یعنی اس لیے ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ یہ رفض کا مسئلہ اصل یہ نموس رسالت کا مسئلہ ہے اصل یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے شانِ صحابہ والا بات میں ہے یہ خلافت والا مسئلہ بعد میں ہے اصل تو یہ جو وہ کہہ چکے کہ فرشتے سے بھول ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہ صورتحال کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیم آز اللہ یہ کہلوا رہے ہیں کہ سرکار نے فرما دیا یہ جھوٹا منصوب کر رہے ہیں سرکار کے طرف کہ اوہ تیا علی سلاسن وَلَمْ اُشَارِكُوْ فِيْهَا ان کو تین چیزیں دی گئیں میں ان میں سے کسی ایک میں بھی ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں تو مطلب کیا بنا وہ تین چیزیں فضیلتے ہیں تو ان میں ہے مجھ میں نہیں تو یہ تو پھر سرکار سے بھی مولا علی کو اعلانیہ مان گئے یعنی یہ کہ سرکار کی حدیث کی آڑ بنا کر ان میں ہے وہ مجھ میں ماذا اللہ نہیں یہ لفظ ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ بار بار اپنے دروس میں واضح کر رہے ہیں کہ شانِ علی یا حبِ علی یا محبتِ علی یا شانِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محض آڑ بنایا جا رہا ہے اور آگے پورے دین پر حملہ کیا جا رہا ہے آگے ایسے لفظ ہیں بیان کرنا بڑا مشکل ہے وہ تین چیزیں میں بیان کرتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے فرما دیا محض اللہ جو جھوٹا انہوں نے گھڑا ہوا ہے کہ مجھ میں نہیں علی میں ہیں دیکھو یہ کس طرح سرکار کو نبی مانتے ہیں یہ امتی کہتے ہیں آپ نے آپ کو وَأَمَّا سَلَاسُ أَلَّتِ اُعْتِيَهَا عَلِيٌ وَلَمْ اُشَارِكُوْ فِيهَا وہ تین چیزیں جو علی کو دی گئیں اور میں ان میں شریک نہیں ہوں ان میں سے پہلی کیا ہے کہتے ہیں فَإِنَّهُ أَوْتِيَهَا شُجَاع وَلَمْ اُوْتَ مِسْلَ نَقْلِ کُفَرْ کُفَرْ نَبَاشَد اور اس کو یہ حدیث بھی قرار دے رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ان تین چیزوں میں سے ماذا اللہ ایک چیز شجاعت ہے کہ وہ شجاعت علی کو تو دی گئی مجھے نہیں دی گئی اب گیرٹ ویلدر سے ان کی گستاگی کو چھوٹی ہے فَإِنَّهُ أَوْتِيَهَا شُجَاع وَلَمْ اُوْتَ مِسْلَ مِسْلَ میں نہیں اس طرح کی شجاعت دیا گیا جیسی شجاعت ان کو دی گئی فَإِنَّهُ أَوْتِيَهَا ان کو دی گئی شجاعت مولا علی رضی اللہ عنہ کو حالانکہ مولا علی خود نے خود پوچھا مَنْ اَشْجَاعُ النَّاس لوگوں بتاؤ سب سے شجاعت کون ہے یہ البدایہ والنہایہ میں ہے تاریخ الخلفاء میں ہے اپنے اہدی حکومت جب امیر المومنین اس وقت پوچھا مَنْ اَشْجَاعُ النَّاس تو کسی نے کہا انتا لوگوں میں سے سب سے شجاعت آپ ہیں آپ نے فرما اَشْجَاعُ النَّاسِ عبو بکر یعنی امتوں کے اندر انسانیت میں نبیوں کے بعد ساری امتوں میں پہلے نمبر کے شجاعت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نوہ ہے پھر وہ عریش بدر کا حوالہ دیا مکی زندگی کا حوالہ دیا ابھی نبیوں کی شجاعت اوپر ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو یہ وصف ہے ہر نبی اَشْجَاعُ القوم ہوتا ہے اپنی قوم میں سب سے شجاعت اور سرکار کی شان کہ اَشْجَاعُ الْاَنبِيَا آپ نبیوں میں سے بھی سب سے شجاعت تو مولا علی رضی اللہ عنہ تو کسی ایک نبی سے بھی شجاعت نہیں اور سرکار سارے نبیوں سے شجاعت اور پھر مولا علی تو خود مان رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ شجاعت تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نوہ ہے اور یہ سرکار کی طرح مرصوب کر رہے ہیں کہ سرکار کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ شجاعت نہیں دی گئی جو شجاعت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو دی گئے یہ مسئلہ ہے اصل اب اس میں غلطی اہل سنت کی نہیں کہ ان کو کوسا جائے کہ ان میں حب علی نہیں کیونکہ اہل سنت ایسی حب علی مانی نہیں سکتے کہ جو توہین رسالت ہو یہ اہل سنت کے ہاں جائز ہی نہیں کیونکہ جسے جو ملا ہے سرکار کے در سے ملا ہے اور سرکار کے پاس شجاعت نہیں تو علی کے پاس کہاں سے آگئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو ملا سرکار کے صدقے ملا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شجاعت آپ کی شجاعت تو سارے نبیوں کی شجاعت سے بھی بڑی شجاعت ہے اور یہاں ماذا اللہ آپ کو شجاعت کے لحاظ سے بھی ڈیگریٹ کیا جا رہا ہے ان تین چیزوں میں کہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جوٹا کے سرکار نے فرمایا کہ مولا علی میں تو ہے وہ مجھ میں نہیں اب ایک ہوتی ہے کہ بات فضائی ہوائی کسی نے کہی کوئی سرپار نہیں تو ہمارا تو ریکارڈ ہے ہم ایسی بات کرتے ہی نہیں اور یہ آپ دکھا رہے ہیں یہاں سے دیکھر کم تک اس کا جواب دے کیوں تو ہی نے رسالت کی کیوں سرکار میں ایک کمی ثابت کرنے کی کوشش کی مولا علی جو ان کی لٹر پریٹ کروائیں گے قیامت کے دن وہ تو بات کی ہے کہ ان کے آقا کے بارے میں ایسی چیزیں منصوب کر رہے ہیں ان میں کسرت اور ادھر کلت ثابت کر رہے ہیں اور ادھر ہے ہی نہیں اس طرح کی چیزیں ثابت کر رہے ہیں اور ساتھ دو چیزیں جو دیگر ذکر کی وہ بھی بندے کی اگر اکل سلامت ہو تو عام بندہ بھی ایسی بات نہیں کر سکتا یہ اس کو اپنا دین منائے ہوئے ہیں اور پھر دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی شان ہے بہت بڑی شان ہے بہت بڑی شان ہے تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت مولا علی کی طرف پہلے ہے یا سرکار کی طرف پہلے ہے اور اگر مولا علی کی طرف ہوئی ہے تو سرکار نے کی ہے وہ تو سرکار کا ایک دیا ہوا فیض ہے وہ تو سرکار کا ایک دیا ہوا کمال ہے اگر اس کی بنیاد پر مولا علی کو شان مل رہی ہے سرکار کے دینے سے تو یہ سرکار تو محروم نہیں سرکار میں تو کمی نہیں اور ایسے ہی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جو شان ملی ہوئی ہے سرکار کے صدقے ملی ہوئی ہے اور سرکار کی وجہ سے ہے سرکار کی دی ہوئی ہے پہلے سرکار کی ہے پھر ان کی ہے اور پہلے سرکار کی ہے پھر ان کی وجہ سے مولا علی کو ملتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن ان دو بے وقوفی ہیں دیکھیں کہاں تک گھڑ کے بات کر دی اور کدھر منصوب کر دی ایک چیز تو یہ کہی شجاعت کے لحاظ سے ماذا اللہ کہ وہ مولا علی میں ہے سرکار میں نہیں اور دوسری یہاں پر لکھا ہے وَوَوْتِيَهَا فَاطِمَةُ الزَّهْرَى رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ وَلَمْ عُوْتِ مِسْلَحَا کہ مولا علی کی یہ شان ہے میری یہ شان نہیں اب ظہر ہے کہ جو جزوی طور پر بات ہے وہ تو واضح ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے مگر یہ کوئی کم ہے کہ وہ سرکار کی دخترے نیک اختر ہے اسے سرکار کی کمی بنا کے پیش کرنا کہ مولا علی کی تو ایسی زوجہ ہیں سرکار کی ایسی زوجہ نہیں کہاں تک ان کی سوچ نیگٹیو جاتی ہے ذات رسول علیہ السلام کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی اگر نفی کر دی جائے پیچھے کسی کے پاس کیا بچتا ہے تو سیدہ تیبہ تاہرہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار نے خود ان کا عقد نکاح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا اب اس کی بنیاد پر کہ مولا علی کا تو ایک فضل رہ جائے شان اور خوبی زہر ہو اور سرکار کو محروم قرار دے دیا جائے اور وہ جو سرکار کی دختر ہونے کی بنیاد پر حضرت فاطمہ کو شان ملے گی تو پھر زوجہ ہونے کے لحاظ سے آگے وہ شان جائے گی اگر دختر ہونے کے لحاظ سے شان رہے ہی نہ تو پھر زوجہ ہونے کے لحاظ سے آگے شان کس طرح ظاہر ہوگی ایک یہ دوسری چیز بنائی ہوئی ہے کہ سرکار کے پاس وہ نہیں اور تیسرے نمبر پر یہ کہا کہ سرکار یہ فرما رہے ہیں علی مجھ سے آگے ہیں کہ ان کے پاس تو حسن حسین جیسے بیٹی ہیں میرے پاس بیٹے نہیں ایسے یہ کیسے تانے ہیں ذات رسول علیہ السلام کو یہ کتنی بڑی جسارتیں ہیں ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ارے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ان کی کروڑوں شانیں وہ ساری سرکار کے نصب کی بنیاد پہ ہیں اور وہ زبان کیسی ہے وہ قلم کیسا ہے یہ لوگ کیسے ہیں کہ جو حسنین کریمین کو سرکار سے تو کاٹ رہے ہیں کہ سرکار کہہ رہے میرے تو ایسے بیٹے نہیں علی کے ایسے بیٹے ہیں سرکار کے نہیں تو مولا علی کے کیسے بن گئے وہ تو اولاد رسول ہیں وہ ابناء رسول ہیں وہ سرکار کے شہزادے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں اور یہ سرکار کا کرم ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی نسل کا مظہر بنایا اور حسنین کریمین یہ پھول وہاں کھلے لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو بھی سرکار کی کمی شو کرنے کے لیے ثابت کر دیا یعنی کبھی آپ لوگوں نے بھی سنہ نہیں ہوگا آج تک کہ یہاں تک یہ زہریلے لوگ ہیں اور اس طرف اتنا تنگ اور نیگٹیو یہ سوچتے ہیں اب یہ ساری صورتحال ہے جس کی بنیاد پر اب ان سب غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ علی علی کر دیتے ہیں چار پانچ مرتبہ اور دنیا سمجھ دیکھ یہ بڑے محب ہیں اب مولا علی سے پوچھو کہ ان باتوں کی وجہ سے انہیں غصہ ان پر کتنا ہے سیدہ پاک سے پوچھو انہیں غصہ کتنا ہے حسنین کریمین سے پوچھو انہیں غصہ کتنا ہے اگر خوش ہے ان باتوں پر تو یہود خوش ہے ابن سما خوش ہے لیکن یہ جن نستیوں کے لحاظ سے اتنی اتنی بڑی باتیں یہ کر گئے ہیں وہ کتنی نراز ہوں گی کہ ان لوگوں نے ہماری محبت کو آڑ بنا کے کیا کیا ظلم جدائے ہوئے ہیں اس بنیاد پر ہم ہیں علی والے ہم ہیں ہم ہیں سارے بولو ہم ہیں اور ہم ہیں علی والے ہم ہیں علی والے ہم ہیں علی والے ہم ہیں علی والے موسیقی